موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایمانی صفات کے عنوان میں فضائل قرآن پر کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں قرآن پر عمل نہ کرنے والے اور قرآن حکیم کی جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہ کرنے والے ان کی مضمت کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک روایت احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی امتی قرآوها اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت کے بیشتر اکثر منافقین قرآ ہوں گے اراد کریں گے لوگوں کو بتانے کے لئے سنانے کے لئے کتنے بہترین قاری ہیں کتنا بہترین پڑھنے والے ہیں فی زمانہ حقیقتاً بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی آئیے اسی سلے کے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے ترک کر دینا یا اس پر عمل نہ کرنے والے کل حشر کے میدان میں قیامت کے میدان میں بار بار ان کو پتھر سے کشلا جائے گا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل بھی نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے جن بار بار ان کے سر پر پتھر مار کر کشلا جائے گا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دکھلایا گیا تھا روایت حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ سے آج یہ حدیث پڑھتے ہوئے اس کی تفسیر بھی اس کی شرع بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکسر ان یقول لی اصحابہ حل رآ احد منکم من رؤیہ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ ہر دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے سوال کرتے یہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے وہ بیان کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے راوی احدیث بیان کرتے کہ ذات غدات لیکن ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کرنا شروع کیا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ اتان اللیلت آتیان میرے پاس دو آدمی آئے دو آدمیوں نے آ کر کے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس گدرا جو پہلو کے بر لیٹا ہوا تھا اور ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے بہت بڑا پتھر لے کر پتھر اس کے سر پر مارتا ہے فرشتہ سر چکنا چور ہو جاتا ہے پتھر لڑک کر ذرا دور جاتا ہے فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لانے تک دیکھتا ہے کہ پھر بندہ صحیح ہو گیا ہے پھر اسی طرح مار پڑ رہی ہے اس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے قال قلت لہما میں نے ان دون نسے کا سبحان اللہ ماہ آذان ذرا بتاؤ تو سیدوں نے کون ہے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے ناظرین کرام کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے جو دیکھتے تھے وہ سچ ہوا کرتا تھا بتاؤ یہ دونوں کون ہے قال لی دونوں فرشتوں نے کہا فَإِنَّهُ الرَّجُل يَأْخُذُ الْقُرَانِ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن لیتا تھا پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا وَيَنَامُ عَنِ السَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اور یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا آج بھی کتنے ایسے بندگان خدا موجود ہیں ہوں گے دن بھر کام کرتے ہوئے ایک تھک تھکا کر آئے اپنے گھر کھانا کھایا اور سو گئے عشاء کی نماز چھوڑ دی بڑی مضمت بیان کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے نماز پنجگانہ فرض ہے ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اسی طرح ایک آپ کا خواب اور بیان کر رہا ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجری کی نماز پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے اور اپنا خواب بیان کر رہا ہوں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انصار و مہاجرین کا مجمع تھا ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں تھا انصار و مہاجرین سارے کے سارے نماز میں حاضر ہوتے تھے یہاں تک کی خواتین بھی آتی تھی اپنے اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا غویہ اللہ نے قیامت قائم کر دی ہے حساب کتاب کا میدان ہے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صدیق اکبر ہے عمر بن خطاب ہے حضرت علی ہے عثمان غنی ہے بلایا رحمت کے نگاہ سے دیکھ کر جنت میں جانے کا حکم دے دیا اسی مجمع کے اندر عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے اے عبد الرحمن میں اس میدان میں میں تمہیں بہت تلاش کر رہا تھا تم مجھے نہیں مل رہے تھے آخر کافی دیر کے بعد آئے میں نے پوچھا عبد الرحمن کہاں تھے جواب دیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے مال دیا تھا آج ایک ایک درہم و دینار کم اس سے حساب لے رہا تھا میں حساب نہیں دے چکا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اس کے بعد آ رہا ہوں حدیث شریف کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن عوف بکا وعبکا ما حولہو بہت روئے بہت روئے یہاں تک کہ سب کو رولا دیا گھر گئے درہم و دینار کی تھیلی لے کر آئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں حالاکہ تقویٰ طہارت میں علم و عمل میں اللہ نے بہت بڑا درجہ بہت بڑا مقام دیا تھا اور عشرے مبشرہ میں سے تھے جن دس آدمیوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی اس میں سے ایک عبد الرحمن بن عاوب بھی تھے اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو قیامت کے حولناکیوں سے معفوظ اور معمول رکھے قرآن حکیم حاصل کرنے اور پھر اسے چھوڑنے سے مراد قرآن حکیم کا علم حاصل کرنے کر کے اس پر عمل نہ کرنا بھی ہے اور اس کو یاد کر کے بھولا دینا بھی ہے بہت سے اللہ کے بندے ایسے حفاظ موجود ہیں قرآن کریم حفظ کھل لیتے ہیں لیکن اس کو باقی نہیں رکھتے بڑی مضمت اور بڑی وعید بیان کی گئی ہے وہ لوگوں کے لئے آئیے اس حسلے میں یہ بھی بیان کر دوں کہ اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر بیان نہیں کرنی چاہیے تفسیر بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہیے ایک مقام پر ایک آیت جو مختصر ہے لیکن دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر اللہ رب العالمی نے بیان کر دی ہے اس کی وضاحت کر دی ہے قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہونی اس کے بعد حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے اس کے بعد صحابہ کی تفسیر دیکھنی چاہیے صحابہ کی تفسیر میں سب سے بہترین تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے علم دین کی دعا بیان فرمائی تھی اللہ طریقہ طریقہ حضرت یعنی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا رہا ہے جو بڑی عظیم تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر کی نام سے تفسیر ابن جریر کی نام سے ان کا طریقہ یہی رہا ہے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کے بعد قرآن کے تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث سے اس کے بعد صحابہ اور تعویین سے آئی اس سلے میں کچھ بات ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس آدمی کی سزا کیا ہے جو قرآن حکیم کی تفسیر اپنی طرف سے اپنی رائے سے کرتا ہو بڑی مضمت بیان کی گئی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے تو شریعت کے خلاف ہو شریعت کے منشاہ کے خلاف ہو ایسا آدمی اپنی طرف سے تفسیر کرنے والا اس کی سزا حشرے کے میدان میں قیامت کے میدان میں جہنم ہے جہنم کی سزا ہے پروردگار عالم ہم سب کو معفوط اور معمون رکھے آیت سب سے پہلے قرآن حکیم کے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس عنوان کے تعلق سے اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَوَنْ يُلْقَا فِي النَّار خَيْرٌ عَمَّنْ يَعْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئِتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں تحریف کرتے ہیں آیات کو بدل دیتے ہیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج تک کوئی بدل نہیں سکا نہ قیامت تک کوئی بدل پائے گا لیکن کوشش کرتے ہیں اس کی کوشش بھی ہو چکی ہے لیکن اللہ نے اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک اس کی عفاظت ہوتی رہے گی ہماری آیات میں تعریف کرتے ہیں بدلتے ہیں اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں اللہ رب العالمین جو عالم الغیب والشہادہ ہے فرماتا ہے کہ یہ بات ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ جو آدمی آنکھ میں ڈالے جانا والا ہو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے جو قیامت کے دن امنے کے ساتھ آنے والا ہے وہ اچھا ہوگا یعنی قیامت کے دن جس کے لیے آگ کا فیصلہ ہو جائے گا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن پروردگار عالم کے جناب میں اللہ کے حضور میں امن کے ساتھ آئے گا سلامتی کے ساتھ آئے گا اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کے ساتھ آئے گا دونوں میں کون بہتر ہے یاد رکھو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے قرآنی آیات کی منمانی تفسیر کرنے والے اللہ کے غضب میں مبتلا ہونے والے ہیں بہت سی تفاثیر ایسے ملتے ہیں جس میں اپنی ذات کی طرف سے اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں اللہ رب العالمین فرماتا کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطانی نتاؤں وہ لوگ جو اللہ کی آیات بینات میں بغیر دلیل کے مباحثہ کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی منمانی تفسیر لے کر آتے ہیں کہ قرآن کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے یہ معنی بھی نکل سکتا ہے جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان کر دیتے تھے ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین